بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی قربو جوارکم شرقہ مجلس دامن اتھا جاتے شرعی رفدن کریم اللہ تمام دی ادوام قبول فرماؤں میرا لاغی مارانو شفاعتا فرماؤں بے وارثانو وارث وعظا اولادتا فرماؤں میرا لاغ ملک پاکستان دے حفاظت فرماؤں تیو تکفیری تاکنو تباہ وبروا فرماؤں ولی العمر بقیت اللہ العظم وارث قیلاق وارث خون حسین شہن شاہ موظم امام قائم دا جلدی زہور فرماؤں قبولیت یادی یادی خاتر صلوات بلند وارث اللہ علیہ وسلم رحمہ الرحیم عوض بللہ من الشیطان من الرحیم بسم اللہ رحمہ الرحمن الرحیم صلوات وما خلقت لنا والانسان احباب اہل بیت شرف علاقہ احالیان لاہور میرے بزرگان قابل صد احترام میرے سنشیہ سہوان اللہ نے انسانوں پیدا دی اپنی عبادت واسدے کی سڑھ مقصد خلقت نعمہ دی فراوانی صحت و تندرستی حضا و جواردی سلامتی اللہ دا صرف ہی کوئی مقصد تم بندہ بڑھ گے میں نے معبود سمجھ گے میری عبادت وعدہ اللہ شریف حدیث کچھ سیدھ فرمارے نے اتیونی بقدر ہواہجکم علیہ اے میرا بندہ زیادہ نہیں اتنی میری ضرور من جتنا تو میرا مہتاج اتیونی اتنی میری اطاعت کر بے قدر ہواہجکم علیہ جتنا تو میری اللہ مہتاج اور حدیث کچھ سیدھ دوسرا جو منع واسونی بے قدر سبرکم عللہ اے میرا بندہ میری نافرمانی اتنی کریں جتنا میرا جہنم برلاس کرسکتا پیدا ہی اللہ نے تین ارمینوں اپنی عبادت واسطے کی تا ہے اور میرے مالک فرمائے دینے چوی گھنٹے ہیں جو صرف ستارہ منٹ میری مرضی ہیں تسی نوافلو مستحبات چھوڑو تے چوی گھنٹے ہیں جو واجب رکاتاں ستارہ ہیں میرا بندہ چوی گھنٹے تیری مرضی دے سترہ منٹ میری مرضی ہیں لیکن انسان اتنا ناشکر ہے کہ وہ ستارہ منٹ بھی اسی اللہ نے نہیں دینا چاہے وہ بھی اللہ فرما رہے کس تا نال میرے نلکسٹ کر لے ہیں کس طرح فرمائے دو منٹ صبح آجا اٹھ منٹ زہرین آجا ست منٹ مغربین آجا تو انکٹھیاں پڑھ میں وقت وقت لکھ دے آنگا اہل سنت بھائی بیٹھے نے سہا ستہ بابو سلاة اچھ آمینہ دلال بغیر خوف بغیر جنگ دے اکٹھیاں نمازم پڑھی ہیں جی کوئی سنی بھائی بیٹھے ہیں نتکل تحقیق کا رہا ہوئے بخاری شریف بابو سلاة آمینہ دلال نے بغیر خوف بغیر جنگ دے اکٹھیاں ملا کے پڑھی ہیں نمازم پیغمبر اپنی امت وہاں سے کنسیشن لئی ہے اگر کوئی مجبوری تو فیدہ اٹھا لے وے لیں تو وکھو وقت پڑھ لے تیہتر فرقام مکہ حاجد دوران کٹھیاں پڑھے اللہ قبول کر دے ٹھوک کر آم دے انو اللہ دہ موڑ فراب ہو جاؤں گا پڑھو سئی جدہ جدہ پڑھو یا ملا کے پڑھو میرا بندہ ستارہ منٹ میری مرضی جنگ مالک اُنہ ستارہ منٹل کے قرام فرمائے میرے گھارہ وے کا ہاتھ مو اونج دھو جی میں میں آنکھنا بہت شکریہ بیران دا مسا اللہ دے آکے ہاتھ مو دھو اونج دا نام وزو کپڑے نوں کارٹن مایا نہ لگی یہ ویٹم ہی ٹھیک ہے بغیر اس لیے پاویں لیکن ہون پاکی زا اے فیشن غیرہ ماسے کری دینے میں تیرا اپڑا ہی ہوں بہت شکریہ سادگی نہ لائے گا میرے گھارہ کے سر تسلیم خم کر مالک تیرا گھار کی تھی فرمائے میرا گھار مکہ شریف کعبہ مالک میں نہیں آسکتا کیوں لاہور رانا تیرا گھار بہت دور ہے مالک میں تھی زندگی چھک وری گیا بڑے قرائے لگ دینے میرے اللہ میری تیری ورطن نہیں رہے گی کیوں تیرا گھار بڑی دور ہے تیری رحیش یہ تھے یہ ٹھوکر نیاز بیگ فرمائے کوئی گال نہیں یہ تھے تور آنے اتھے بھی میرا گھارہ ہے بہت شکریہ مالک یہ تھے میرے محلے میری سٹیٹ میرے سوسائیٹی بھی تیرا گھارہ فرمائے مالک نہ لے تو اکھیں میرا گھار کاو ہے یہ جیتے میں ہوں اتھے گھار فرمائے اصل ایک ہی ہے اجھے تیرے محلے جو نکل ہے مالک مولی صاحب آدھے نے نکل بڑھانی بدت ہے تم اللہوں کے گلی گلی نکلہ بڑھا دیتی ہیں ہاں ہاں بہت شکریہ نکلنوں عربی زبانی شبیہ کھا گیا اصل دی نکل شبیہ اصل دی نکلنوں شبیہ کھا گیا میں آغاز مجلسی جملہ کھنا چانا برسر ممبر صاحبان شعور نال خطاب ہے الحمدللہ میں نے سب تو بڑا اتمنان ہے کہ میرے سامنے کوئی دشمن مصطفیٰ نہیں بیٹھا محبوب خدا دی امت و رازکان مصطفیٰ بیٹھے مذہب سنی شیات ترابی ماتن بنن حد کھولن تیرا پڑا جگڑا ہے میں تیری فرقہ وریتنوں ہوا دین نہیں آرہا میں تیرے شعور تے دستک دین آرہا میری ڈیوٹی تیرے شعور میں نو کرنا ہے اگو تیری مرضی بھوا کھول نہ کھول اصل خانہ کعب ہے اے جیساڑے محلے مسیطے اے اصل دی نکلیں نکلو عربی زبانی شبیہ کھا گیا میں جملہ کھا جناب دے چہرے بیکھا جیڑا شبیہ دا من کرے اوہ تے مسیط نہ جائے کرے نا شکریہ اللہ کھاڑے حد سلامہ بہت شکریہ سارے بولو یک زبا حیدری فرمائے میرے اتھے گھر آجا بہت شکریہ یہ آجا اللہ دن یہ دراز فرمائے فرمائے کابے نہیں آجا سکتا اتھے آجائیں وہ بھی میرے گھار ہیں میں اتھے بھی موجود ہوں میں کہا مالک پھر میرے نال تھوڑا جا ڈیل کارا کیسی ڈیل مالک زہرین میں میں تیرے گھارا ہونا مغربین میں میں تیرے گھارا ہوں خجر دے تیم تو میرے گھارا ہوں کیوں مالک دوسرے محلے تیرا گھار ہے صبح بہو ٹیم تھوڑا ہوں دے میرا تھی تھکے اٹھنا پندرہ بھی منٹ ہوں دے نماز دے اٹھتے ہیں وضو شضو کر دے ٹیم تے مگ جان دے اگر میں تیرے گھار جان تو نماز دے وقت ختم ہو جان تم ہی تے میرے نال ستر ماما تو زیادہ پیار کیتے ہیں ہاں میرا بلدہ کیتے ہیں تیم مالک میں چار ٹائم تیرے گھارا ہوں ایک ٹائم تو میرے گھارا فرمائے جاہل آمن لو میں آ جاں لیکن اصل ہی میری پرابلم ہے کہ تیرا گھر چب بھی گھہتے پاک نہیں ہوں تو آپ بھی چب بھی گھہتے پاک نہیں ہوں آیا میں خود پاک ہوں چب بھی گھہتے میرا گھر بھی چب بھی گھہتے پاک تیرے گھر دا ماحول اچھا نہیں میں کہا اللہ جی تسی قدی آ کے میری کوٹھی بھی کھو میں بہت خوبصورت گھر بنایا فرمائے کہ ایسا گھر ہے جی سکس بیڈ روم ڈائننگ ڈرائنگ روم ماسٹر بیڈ روم ٹی وی لانچ سوفے قیمتی ٹی وی شیوی لگے میں ایسی لگے میں مالک جدی آ کے بھی کھوتے صحیح فرمائے اچھا پھر اپنے گھر بولانا چاہتے ہیں پھر میں طریقہ دسنا جی تھی سکس بیڈ روم اپنی مرضی دے اپنے ماہ سے بڑھائی نہیں ایک کمرہ میرے مرضی دے بنا دے بہت شکریہ مالک تیرا کمرہ فرمائے ہاں میرے کمرے تلک دے پریئر روم وعدہ کر اُتھے تو بغیر وضو دے نہیں جائیں گا اُتھے پاکیزہ کلین بچھا دے اُتھے مسلح جا نماز رکھ دے اُتھے تصویر سعیدگاہ رکھ دے اُتھے علمِ عباس رکھ دے میں نے پتہ لگے تیرے گھاریس میرا حصہ بھی ہے اُتھے جا وضو کر کے صرف نماز دیتے ہیں سوڑا نہیں ہوتے اُنو پاکیزہ رکھ اگر شیعہ ہیں تو اپنے امامِ زمانہ دے کرسی رکھ دے تھے اُتھے میرا کمرہ بنائیں گے اُتھے سب تو بڑا فائدہ ہوئے گا تیرے گھاری چون بلامہ جھگڑے بے برکتیاں نہیں جتھے میرا ڈیرہ لگ جائے اُتھو بلامہ نکل جائے شکریہ 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 ایسا کر لے ایسا کر لے میں اُتھے آ جانگا لیکن من کو بلان دا ماحول بلانا اگر ایسا کرو گے بخدا تیرے گھر کی برکت ہوئی گی سن اپنے سکون چاہید ہے اسی آل محمد نے اپنے گھر بلا کے راضی نہیں مالک ہے جو نماز میرے تواجب کی تھی ستارہ منٹ دو ٹیم دو منٹ صبح آٹھ منٹ زہرین ست منٹ مغربین میری یہ نمازان دا تین کوئی فیدہ بھی ہے فرمایا ایک تیلے دا فیدہ نہیں میں تُو پڑے میں تعمی اللہ تُو نہ پڑے میں تعمی تُو نائی تے میں اُدھر میں اللہ آئی میں ست کے بھر کڑویاں نباتاں اللہ ہوا کھا اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے بان نہیں بات کر بھی یہ لیکن حقیقت ہے میرے بان دا میں یہ بات تیرے تکیتے نے ایچ تیرا فیدہ ہے تُو سمجھنا ہے آفی اللہ کچھ نہیں کھاندہ سانو میرے رمضان ایچ کچھ نہیں کھاند دیندہ تیرے بھوکے تس سے رکھن لال میں نے کوئی فیدہ نہیں مہتن چاننا کہ تُو تندرست رمے تُو فٹ رمے تُو نیرجیٹک رمے مہتن ضعیف تے کمزور نہیں بھی خرجاننا مور سیکر رکھیں جی مالک سی دی سیونٹین نوہ زیرو میٹر فرمائے کتنا عرصہ ہو گئی جی چھے مہینے ہو گئی ٹیننگ کرائی یا جی ہر دوجہ مہینے کیوں جو ٹیننگ نہ کرائی یہ تھی میسنگ ہوں دیئے نا پھر پلاگے کے کرچہ کچھ رامد ہے پیٹرول اچھا نہیں پھر میں کاربیٹر کے لئے دن چینج کیتا ہے فرمایا چھے مہینے ترہ بھریٹی انگر کرا بیٹھا ہے تیرے موٹ سیکل دیں گے اندر سپیر پارٹی ہر گلی بیچھے جیڑا انگر میں تیرے اندر فیڈ کیتا ہے ہوتا تو سپیر پارٹی کوئی نہیں جی مالک ایک سلوات بھی جو بھئی آل محمدی ذاتِ بولندہ محمدی ذاتِ بولندہ محمدی ذاتِ بولندہ میرے لے پاسے پلیس لما لما کی انتیج اللہ اللہ محمد آو بسم اللہ مالک زندگی دراز کریں اللہ 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 فرمائے تیری موٹر بائک دا سپیر پارٹ ہر گلیچ موجود ہے پھر تو ٹوننگ کروانا ہے پھر اوڈا کارپنڈ چینڈ کی تر تیجیڑا کارپنڈٹر میں تیرے اندر فٹ کی تا ہے ادھا تے سپیر پارٹ ہی نہیں میں چلنا تیری ای مشینری ٹھیک رہوے تیری مارکی تیجیڑا سپیر پارٹ نہیں مالک پھر فرمائے جس طرح تم اوڈ سیکل دی ٹوننگ نہ کرائیں اور نہیں چلنا میں نے اپنی توحیدی قسم تیری بارڈی دی ٹوننگ واسطے میں مہرمزان رکھ لیا آیا میں تیری اوڈ پرزے پھر ری سٹارٹ ہو جانتے ہیں میری مرضی نال کھا تھوڑا گیپ دے اس میدنو تھوڑا سکون دے پھر پورا سال ورکھ ہی کرے گا تو کی سمجھیں نماز تینت واجب کر کے میں تیرے تے برڈن منا دیتا ہے میں لائک عبادت کا محتاج عبادت نہیں میں جلی نماز واجب کیتی ہوتے تیرے فواہد میں مالک میرا کی فیدہ ہے بہت مختصار ایک فیدہ درسل اللہ فرمائے میرا بندہ میں تیری بارڈی ایک پمپ فٹ کیتے ہیں اس پمپ دا کام میں پوری بارڈی بلڈ سرکولیٹ کر دا ہارٹ او میں تیرے کھبے پاسے فٹ کیتے ہیں جنہیں نہیں بول دی توڑا سجے پاسے کھبے پاسے اس پمپ دا فرق کیے پوری بارڈی نو بلڈ دے گا گندے نو صاف کرنا صاف اچھ اچھ سیجن پا کے پھر تازہ کر کے میرا لبے خوگے زیادہ سمجھ آئیتی اے اے پمپ ستر سال میری زندگی ہے ستر سال ایک دن میں اس کم نہیں چھڑیا ایک منٹ بھی اس فرق نہیں چھوڑیا وہ پمپنگ کر رہا میں ستے ہاں وہ اپنا کم لگے سو سال زندگی سو سال لگے ایس تو تھلے تھلے وہ باڈی نو ٹھیک بلڈ دے لیندے تھلی منزل اتلی منزل تے خون پہنچانے میں سے انو بڑا زور لانا کھانا وہ پھر توں آکڑے ہیں تیری تکبر ہے توں ناکتے مکھنی باند دیندہ وہ میرا بندہ نماز میں تام آجر کیتی ہے کہ صرف سجدے دی ایسی پوزیشنیں یہ تھے اے بلڈنگ نیمی ہو جانتی ہے اے پمپ اچھا ہو جانتی ہے آئے آئے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تُو کریمہ یوز کرنا ہے میرا رنگ بائٹ رہے ہیں مہنگی تُو مہنگے کریم مکس کر کے پھر سردیہ پتہ لگ دائے ہیں اے تھوں ہو رہے آرٹیفیشل کرنا کیا تین سکین پرابلم ہو چکے پمپل نکل چکے تیری آئی سائٹ ویک ہو رہے یہ صرف اس واسطے کے تُو میرا نافرمان ہے اور یاد رکھنا تا حد نگاہ مجمع ہے مصنورات بھینا بھی دیں ماما میرے موطرمان بزرگان سنشیہ سہبان گرنٹی نال میں سیتنال وعدہ کھا رہے ہیں آج تو نماز پر بندی نال شروع کر دے ڈیلی پانچ منٹ دا لمبا سجدہ کر تیری سکین پرابلم ٹھیک نہ ہوئے میرے گل کا پڑا پا جی 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 تیرے چیرے دیرنگے فیر نہ ہوئے آکی شاہ جھوٹ بول گیا آہستہ آہستہ تیری آہستہ ٹھیک ہو جانگی ان خون ٹھیک پہنچے گا مسلمانوں کا دی برین ہیمریج نہیں ہونا چاہیے چاہیے نہ دے ڈاکٹر اس مسلمانوں نماز پڑھ دے میک اس رکھے ورزس کی طول ہے یہ تو اس رکھے ورزس نہیں ساری عبادت ہے کسی اس کامل آئے ہیں اس رکھے ساری نبی اس رکھے میں تیرے نبی ملنا چاہنا سو چنیس پرسن ہے جس تو انہیں اے طریقہ دست دیتا اس رکھے تو چودہ سو سال پہلے دنیا تو چلے گئے اس رکھے میں لکھ دینا جیڑا بندہ ہر روز ڈیلی ایک واری ایس پوزیشنی ورزس کرے زندگی چو پاگل نہیں ہوئے گا تیری دماغ دیں نسانو صرف خون سہی داندھے سجدے دی حالت اسی چٹی سمجھئے نماغ اللہ پاک ظن اللہ دیتا ہے واہ میرے اللہ اگر توں ٹیپلی میڈیکلی حوالے نہ لی دے فائد وی طبی حوالے نہ لی روحانی فائدے تو بہت میں بیک بون پرابلم میں لمبا سجدہ شروع کر دے تیریاں ڈسک مس پلیس ہوئیاں ٹھیک ہو جانگی بیک بون دا سب تو بڑی اچھی ورزش لمبا رکو ہے تُسے پریشان ہو اگر زاکر ہوندہ یا اچھکاڑ ڈاکٹر بن گیا اسی خدا دی بادت تو دور آن قسم با خدا کر تُسے عبادت کرو تے چھوٹی چھوٹی بیماریاں مسلطے ٹھیک ہو سن جنہ تے تُو لکھاں کروڑا لاکہ آپریشن تر آ رہا نبی دیاکھ اللہ کی انہوں چھکڑا شروع کر دے الا بذکر اللہ تتمین القلوب تُو ہارٹ پیشنٹیں صرف آل محمد ذکر شروع کر دے تیریاں بڑییاں بڑییاں بیماریاں یاد رکھنا اللہ نے جنہیں واجبات انسان تے کیتے ہیں انسان تے فیدے نے تھا اللہ اپنے بندے دا نقصان کر کے راضی نہیں پلیس دو منٹ دے ہو چار منٹ دے ہو آل محمد قریب آؤ اپنا مقصد خلقت پورا کرو اسی سجدے چھ نہیں جانگے تک کی پتہ لگے گا سجدہ کس لیتا ہے اگال سیرہ راز وچے لطف کتنا نماز وچے سر جو رکھے وال نہیں چاہیا حسین آج بھی نماز وچے بہت شکریہ بہت شکریہ تلخے لیکن حقیقتے اسی نام دے شیعہ رہ گئے اسی دعویوں مانگ رہے ہیں امام زمانہ دا ظہور ہوئے امیجن کرو اگزیمپل اج امام زمانہ ایس امام بارگاہ تشریف لے ہوا میرا دلے میری علی جان توڑا دلے توڑے علی جان ایک منٹ ذرا میں سوچ کے دوستو کیا ساڑھے گھار کوئی ایسا کمرہ ہے جتے زہرات پتروں سے بٹھا سکتی کیا ایسی چیر ہے جوڑی خالص اتن حلال رزق نال میں خریدی ایسا برطن ہے جی دے جی میں رسول اللہ دے بیٹن پوائنی پلا سکھا ایران دا آدمی آدم خواب دے دوران میرے دروازے درستہ کوئی ہے آدم دروازہ کھولے تے سامنے کوئی ہستی کھلوتی جی کون فرمے میں تیرے زمانے دا امام مہدی ہیں بسم اللہ بہت سے فرمے دس پندرہ منٹ میں آرام کرنے تیرے گھر آجا آدم شاق لگے میرے کمرے تے ٹی وی رو پہ ہے وہ چیزیں موسیقی دیالات پہ انہیں زہرات بیٹا تے پسند ہی نہیں کرنا آدم جی میں کہتے ایک منٹ کھلو میں ذرا آیا آدم دوڑیاں میں کمرے دی صفائی شروع کی تھی ہر وہ چیز میں اٹھائی یہ جڑے امام زمانہ دے خلاف آئی حدد دس منٹ لگے نہیں میں باہر دوڑ دا ہوں پھر رون دا ہیا میرا امام جا رہے آئی پھر رو رو کے پیدے لہ دادی زہرہ گوا رہی تیرے شیعہ دے گھر میں روان دی جو رکھوئی میں سمیت نہیں سر بھی کھل جگہ آجی امام میرے گھر آجا پھلیز ان اگل ان سوچنا میں تلق پڑھ رہا ہوں لیکن حقائق ہے اسی نام دے شیعہ رہ گئے ہیں علی ان ولی اللہ تیرے کل تقاضے کر گئے علی ان ولی اللہ یونی فارم ہے علی ان ولی اللہ آزادی نہیں ہے مالکہ لی ولایت اقرار کر کے اکھ تیری ہے ویخنا اس پاسے جس صدقہ سے حسین دا بابا راضی ہو گئے اگر دنیا ساندان اس سمیدی علی دیاں دیاں باز آ رہا جتنے آ رہے ہو رون آ رہے ہو چٹ بھی آئی ہے بابا جی زیادہ مصحب پڑھو میں سمجھ نہ ہوں لیکن چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں بات مصحب دے صدقے چکوں چانے ہیں اللہ ہو اکبار اجو سینشاہ دا علم میں جل سہارے تھے نہ ٹور رہا لیاں رسول دیاں دیاں وصل گھر چھوڑ کے لکھ رہی ہیں میرے جا طالب علم کیا پڑھے گا شہنشاہ وفاد میرا تشعور ہی نہیں میں تھی سٹوڈنٹ ہوں میرا اتنا نہیں مغز میرے کو اتنا تعلیم نہیں میں اس شہنشان کی پڑھا گا جس انہوں محمد دی بیٹی مسلط دعاوں میں چمنگ رہی ہو نالائک پتر ہوئے تھی لائک پتر منگنا ہر مان دی خواہش ہے فلان دے پتر پی اچھ دی کر لی اس ماسٹر ڈگری کر لی کدھی میرا بھی لائک ہوندہ نالائک پتران دے ہوندیاں لائک منگنا سمجھان دی تھی لاہور علیہ جی دے پتر اگئی حسن حسین ہو سیدہ شباب اہل الجنہ دے مستاقا ایسے امام پتران دے ہوندیاں پھر سیدہ زہرادہ بیٹا اللہ پول ملنا اس بات دی دلیل کہ عام ہستی نئی تو ان پتہ ہے جناب ابباس علیہ السلام دے کور مظلوم کربلا اپنے نال کیوں نہیں بڑھا علی اکبر کوہ لے علی اصر کوہ لے امال بنین دا بیٹا دور کیوں آؤ آج اس میں راز دوں اپنے شعور دے مطابق پر دا جانا نجف مولے متقیان دی زریچ دو نبی نے سجے پاسے آدم علیہ السلام دی کبر ہے علی دے خبے پاسے نو نبی دی کبر ہے لیکن آج نجف حق ہوتے علی زینے چاہوں گا کیوں امران دے بطر دی پرسنیلیٹی تنی ہے علی اس شخصیت دا مالک ہے جدے جدے کور نبی بھی بہت کے اپنی پہچان نہیں بنا سکے نجف زین انتاوے تھے صرف علیہ ہم ہے بس اتھے جا کے پتہ لگ دائے اتھے دو نبیاں دی بھی زیادت پڑھ دی کئی باری میں گیا قسم خدا دی اٹھے جا کے یاد ہو اے ہوئے آدم علیہ السلام دی بھی زیادت پڑھنی نون دی بھی اس واسطے دس محرم بارہ محرم شبیر سجاد نے فرمائی سجاد بیٹا باقی گنجے شہدہ میرے قدمہ کے پاس اب باس انہوں میرے تیدو جتنا صفحہ مروت فاصلہ ہے اتنا فاصلہ سجاد پوچھے بابا کیوں فرمائے دے میرے تے بڑے حساب اس ساری زندگی میرے ہو حکم اچھوزر گئی اس اپنی منوائی کوئی نہیں اگر میرے نال ایدی قبر بڑی ایدی ذات میری ذات اللہ زم ہو جائے گی حسین اس کا دور شخصیت دا نام ہے میرے کو رہ کے غازی دی وخری پہچان نہیں ہوگی میرا دل ایدی تواف وخرے ہو ایدی امندہ وخری ہو ایدی زبار وخرے ہو تھوڑے جائے دور ہی دی قبر پڑا او جلالی علاقہ آزی ساری زندگی بھیراو کے نوکر صدوا دے بطول نماز شبیچ خدا کو لمنگ رہی ہے میرا اللہ ایک پتر ہو رہے دے زہرادہ بیٹا ہے عباس وقت نہیں میں بیس کر آنس حسن حسین رسول دے پتر میں اے علی دے گھر کیوں آئے حقیقتاً رسول دے بیٹے میں یا بنا رسول اللہ علی دے گھر کیوں آئے صرف اس واسطے اگر نبی دے گھر آکے زندہ رہندے نبی اندے نبوت ختم آئی اللہ نے پھر علی دے گھر بھی دیتے پتر رسول دے بے این ہی جنابِ عباس سیدہ زہرادہ بیٹے دے میرے نے زیادہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو یہ بطول دی جھولی کیوں نہیں آئے عمل بنین دی اغوشی کیوں آئے اس واسطے کے سیدہ دی اغوشی چاہم دے تے امام ہون دے امام مدین سیٹاں بارہ مدود آئے اس واسطے اللہ نے غازی عمل بنین دی جھولی بے دیتا پتر زہرادہ بیٹھے جس طرح حسنین علی دے بیٹھے ہو کے صدوائے رسول دے بے این ہی عباس پتر عمل بنین دے ہو کے صدوائے زہرادہ بکھتا اہلیت امام مدی موجود ہے حسین پنگھوڑیج نے فرستے آ کے جھولے جھولا رہے ہیں جبریل دوریاں حالا رہے ہیں غازی کون ہے دماغ پھٹ جائے گا تیرا جیسے لئے اپا جھولے چاہے ہیں انہیں فرستے نہیں انہیں حسن حسین جھولا جھولا رہے ہیں مہربانی مہربانی بھئی جنہ دی سوتے ملک جھولاتے تھے آ کے جھولا یہ کون آرام کر رہا ہے حسین جھولا جھولا رہا ہے حسنین پوشاکانی ضرورت پہیے ہوران جنہ تلشان تو بھیجی ہمیں کون ہے عباس عباس دیواری آئیے تھے ہوران نہیں خود سیدہ تنیسائل آلمین اپنے حتہ نال پوشاک سلائی کرنے ترہی جماعت دیو سانی چار سال دی مسافرہ شام پوشاک دیتی لو بیٹا اس نو سنبھالو ہمیں کسی چھوٹے بچے دیے حسن حسین تے بڑے میں میرا چھوٹا ویری کوئی نہیں فرمائے ان قریب اللہ تو انیک بھائی دے گا میرے ہمنام فاطمہ قلابیہ ادھے بتا نہیں چھوٹا میں توڑے بابین وسیعت کر کے جارہی ہیں شادی کرنگے میں اللہ کو لو منگ لیا اللہ میری راد نہیں کر دا ادھر نام مباس ہوئے گا بیٹا جیسے دنیا تے آوے ہیں ایک پوشاک میری طرف اپوانی ہے تو دکان نالمولا کیا کی اما زہرہ سلام دیندی آئی ہے آدھی آئیاں یہ میں زخمی حتہ نال مسلط بہے کے سلائی کی تھی اس دنیا تے آگے جناب عباس بطول دیاں بطول دیاں بیٹیاں پتہ لگا امت بنین دے دروازے دستے دیتی اما جی شہزادیاں میں ماں نہیں میں توڑی نوکرانی ہے پتہ لگ گئے ساڑی ماں دی دعا عباس آگے نہیں ہاں فرمائے توڑا بھائی دنیا تے آگیا ہے اما دو منٹ باستے بھائی دیونا سی اما دی وسیعت پوری کرنے ایک دن دا عباس چاہ کے شہزادی دے حد تیرا کیا دی ہی دوارڈا آج لہ جو یقل لہ جو آفرین آفرین ایڈے خوبصورت ماہولی چینا سوڑا ترو رہے یہ نہ حقاں تے سوائے قرآن دے قدی کو شہ نہیں آئی آج ارشان دیئے شہزادیوں نہ حقاں تے عباس سے آلے آئے ماں زہرہ دے حجرے جو اس مسلطے آکے لٹائے جے تھے صرف اما زہرہ نماز پر دیا سیدہ زہرہ دے بعد زہرہ دیئے بیٹیوں میں کدی ماں دے مسلطے نہیں کھلو دیا آج وفا دا قرآن دے آکے لٹا دیتا گیا ماں دے حتہ اندہ سیتیا چولا کھاں یا غلافہ کھاں وفا دے قرآن میں بطول دیا دھییاں پھوایا وڈی سجا بازو چمی ہے نکی خبہ بازو چمی ہے ملک شرم و حیاب حراد کانن المولا قدی اما زہرہ سلام دے لیا تے اما بیا دیا لاج رکھی میں زخمی حتہ نہ حق سولا مالی جھولی تھوڑا کھیڑے علی دیا 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 زیادہ کھیڑے ہیں بھائی ایک چاندی نہیں تھک دیا چالا دیا دیا چالا دیا چالا دیا تے جس لئے جنابی عباس تورن دے قابل ہوئے پردش بیٹھی کوئی میری ویٹی بین دی سمجھے گی جنہ بینہ دے سیکنے بیرا ہوں نا وہ ایک ایک لمحے نوکیش کر دیا وہ فیملی جھفون کر کے دس دیا نے آج ساڑھا ٹو روپے ہیں آج ساڑھے گھر خوشیہ سارے آو آج سالہ پہلی باری بولے بطول دی حویلی آئی ابباز پہلا قدم چاہ کے تو رہے آئے سیزادیاں مسلحوں تو بغیر نالیندے باج پہی ہیں تو ردے اببازہ سجاہات مسافر شام پکڑ لیا خپا علیلی چھوٹی دی پکڑ لیا امہ دے میڑے کدی سجے تو رہے ہیں کدی خپے تو رہے ہیں ماحول ایسا ہے ہو سکتا ہے میں مکمل نہ پڑنا پڑے سجے خپے تو رہے ہیں اس منظر تے پہیے علی امیر المومنین دے نگاہ اتر دے حت دیاں دے حت دائیں علیدیاں شہزادیاں ابباز ان کا دی سجے کدی خپے علیدی داڑی دے والا چوہنیوں پہ کر دیں بیوت نظر پہیے بابا کیوں رنے ہو فرمائے کیے کر رہی ہو بابا سی ابباز نے توڑنا سکھا رہی ہو فرمائے نہیں بابا ابباز دے سہارے کرنہ سکھ رہی ہیں میں سب کیوں گا کیوں بیٹا فرمائے بابا میں کرنہ دے جا سکھ رہی ہیں آفرین آفرین علیدی دی راضی ہو آج میرے کرنہ دے بہا میں آگے بابا دے سہارے میں کرنہ سکھ رہی ہیں چلو تسیدہ سونا ماحول بنا لے دیکھ جمعہ چار سال دے جنابی ابباز ہوئے عمل بنین فرمائے فیضہ بہن اکبری میرے بابا سنو تو میرے حجرے چاہے اکثر بہنہ کو رہاں دے اکثر بہنہ کو جناب فیضہ پیغام دیتا ہے چار سال دے بابا سکھ رہے علی دیاں دیاں نال دوریاں عمل بنین دے دروازے کمرے دے باہر آکے بہنہ رکھ کے حد چمکیا دیاں ماندی کا لازمی سنو جس ویلے پیغام مکد ہے خیال کرنا اسی تو لکھ لو کے انتظار کر رہے ہیں ابباز تیری قصب ہے تیرے بغیر ویڑا چنگا نہیں لگتا پتہ نہیں کتنے ارمانانا نالی دیاں دے دیلیں دروازے تے شہزادیاں عمل بنین پاک سین مسلے تے چار سال دے باس ماندی سامنی جی اممہ بلائے ہاں فرمے بلائے کتے یاو اممہ بہنہ کون کون بہنہ زینب و کلسون میں کون ہوں اممہ جانو کھڑا چار سال دے باس کھڑا ہو رہا ہے ماندے چیرے دے تیور بدر رہے فرمے ہاتھ چاہ جی فرمے میرے سارتے رکھ غازی ماندے سارتے ہاتھ رکھ دیتے فرمے تاں چاہنے ہی قسم دے جیڑا بہنا صدنا یا صد لے تن کسے نہیں دسیا بطول ماندیاں دییاں نی دوکنیز ماندہ ہو گئے اسی خدمت لینہ لے نہیں اسی خدمت کرنہ لے بیٹا میں قسم چین نہیں ہوں جدن میری ڈولی ہاشمی موڑیاں تھے چاہ کے آئے میں اتھے دروازے دے بار اتھ رہی میرا پہلا دن آئی میں دلندے لباس ہی چاہی میں قلعہ بھی ایک خاندان دی عزت آئی میں اتھے اتھ رہی میں آمدیاں ڈولی چو نکل کے زہرہ دے دروازے تے پیر نہیں متھا رکھے آئے تو میں تہلیس بوسہ دے کیا کھیل ہے دروازہ زہرہ دا گواہ رہی میں مالکن بن کے نہیں نوہر بن گیا نہیں بیٹا تون وردہ ہو گیا ہم پاس تو چار سال رہے آج دے بعد بہنا نہیں آکنا آج دے بعد شہزادیاں تھے چیرے ال نہیں میکنا ان گودیچ بٹھان دیاں نے جی اممہ پر میں آج دے بعد نہیں بڑھا میرا خیال میں یہ خیلیں جملے تے بن جدی چیخ نکل جائے ہیں آگازی سچی گال ہے اپنے چادران لہا کے تیرے سارت پگم بن دیاں جی اممہ فرمائی اس چادر دا فرشتیاں تو پردہ ہی نبیہ دے جورت نہیں بی بی دی چادروں ہتھ لالے بس آج دے بعد نہیں اب میں ٹھیک ہوں چار سال لباس کا مبر ہے فرمائی آج دے بعد نہ انہا دے خجریاں میں جا رہے ہیں نہ انہا چیرہ مبارک ریکھنا ہے نہ بہن آکھنا ہے دروازے تو نظر روے ست واری آکھنا اباس بھرائے ایک واری میں نہیں آکھنا زینب بہن تے اممہ جیڑا چال سال سردہ رہے ہیں فرمائی میں مافی لائدانگی ایتھے روندہ روندہ مٹی تے بہ گیا مان دے حد جن کے دلے اممہ آج دے تیرے نال پتر وعدہ کر رہے ہیں آج دے بعد تیرا عباس بھل کے بھی نہیں آکھے کا زینب بہن ہے یہ رب قدیمی مان دے جہلی دو شیعہ جمعہ اس بندروں سمجھ جائے گی فرمائی اممہ میں نہیں آکھنا ایک وقت آونے اممہ تم مدینے پکی بے کے میری منتہ کرنی ہے اب بہا سادنہ زینب بہن جنو سمجھا یہ تیری مہربانی جنو ہائے نکلی ہے تیری مہربانی اممہ میں نہیں سکتا ہوں فرمائی چل بیٹا آج دے بعد اعتیاد کرنی ہے بیٹا اسی نوکر ہاں نوکر تے مالک تے ادھاد قیم رکھنی ہے اگے تو چھوٹا ہی بیٹا ہوں چار سال دے تو ماں دے قدمت حتھلا کے وعدہ کر entire content اگر اباس دی توڑ بگل گئی ہے فرمائی چاہے ambas اوہ ویڈے چلا جا اوہ جتے دھپ نظر آری ہے یہ ماں فرمائی نا لین ہے تے اٹھار دے امامہ لا دے امامہ لا دی تے نا لین اتھار اتھر گئیں فرمائی دھپتے چلا جا عجمان دہ پہلے سبق یاد کر جب تک میں تصویر پڑھ رہی ہوں تو سبق یاد کرنا ہے بہنہ نہیں سینہ نہیں بھیراہ نہیں سردار نہیں شیعہ بند ہیں تیری ہائے کیوں نہ نکلے ابباس بھکتے بیٹھے کھلوکتے ہیں علی دیاں دھیاں دروازے تھے عمل بنین مسلطے اس منظر تے بھی علی دی پہیے لگا عمل بنین مسلطے بیٹھے علی نہیں بولے دھیاں دروازے تھے کھلوکتے ہیں علی نہیں بولے اتھے آئی دے تھے چار سال دا عباس اکھاں بھاگنے قدی سجا بہر جاندے ہیں قدی اببا اکھاں بس لیانے تے پیدا ہے بہنہ نہیں سینہ نہیں بھیراہ نہیں سردار نہیں چھک گئے چھک گئے علی پتر دے سال دے چھوک گئے میں سبق باہ دی یاد کریں اوہ اتنی دیر قدی نہیں کھلوکتی جنہیں تم کھلوایا ہے میریاں دہیاں تھا مرحبا 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 اللہ اکھاں آجی علیہ السلام آسے دعا کرو مولا صحت اطاف فرمائے ابن فضل اللہ باس صدقہ مالک بچہ زندگی در آس سبق باہ دی یاد کریں اتنی دیر قدی نہیں کھلوکتی ہم باس اتھاک پہیاں نہیں سبق مقام میریاں دیں رہا پہیاں بی چہرہ جھکے ہیں اگر چار سال نے بھی ٹور دائی لگ دائی کوئی جوان آ رہا ہے چوڑا سینہ کشادہ پیشانی عباس دا چیرہ آج پہلی باری عباس دا چیرہ زمین آ لے تردہ آگے ویدہ زمین ہو آج بہنہ بھی ایک بھی گاں گے آگے قانون ہوندہ ہی ایک پاسو آ لیا ایک پاسو کلسو میں حت بدان دی ہے عباس بھج کے بہنہ دے حتہ دے جاندہ ہی آئی سیزادی ہیں دے حتھ ہوتھے رہنے عباس نہ حت چاہے نہ حب چاہیے سیزادی پہلی والی زانومیٹی تے ٹیکن عباس نے چیرے تھا لے ہتھ رکھے اکھا باندھے نہیں فرمایا عباس میں بہنہ میں زینبہ عباس میری عال کیوں نہیں بھی دا فرمایا پچھلی عدی ماتفی آج پتہ لگا ہے بہنہ نہیں زینبہ میرا آدھے گلبہ ہی پاک کیا دی سبق کتھو سیکھا ہے فرمایا آفرین 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 و غازی جلالی اللہ تیرے پوچھ سے قبول کرنا میں صدقے ہو پو مان میں صدقے ہو پو مان چار سال دے عباس آن تے جناب عباس سیزادیاں دے گھرائیں جا جانا چھوڑ دیتا دروازے تھے انما یرید اللہ دی آیت پڑھنی جیڑی سوالی پڑھ دیا کوئی شیگل کر نہیں اطبوئے تے کھلو کے سکھ دیا سیزادیاں آباس گدی تھی آلہ فرمایا دی نوکر نوکر ہی ہوں گے اتھے نبیوں دی جو رت نہیں تھے مینکے میں ہوا اس علم دی ذت کی تک کرو اس علم تل منتہ منیا کرو جتھے غازی دا علم لگ دے اتھے فرشتے پارا دے دے جتیاں پا کے غازی دے علم دی حدود اچھ نہ جاؤ ایران دے عالم دین کو ان کے سفندے سوال کیتا مسید منگی دعا دیرنا قبول ہوں دی غازی دے علم تلے جلدی قبول کیوں دی عالم دین رو پہتے رو کے فرمان لگے اہود عالم ہی جتی زندگی اپنی منیوی کوئی نہیں جب ساری زندگی تلیاں مل دا گھر گیا دل دیاں دے لے چلے کے گھر گیا ارمان دے لے چلے کے دربار شام ملون تخت شرابی حرامی عمراء سفراء چھپتی ملکن دے مہمان بیٹھے نے شراب دے دور چل رہے نے عرش دیاں شہزادیاں ہمیٹی ہیں تکھلوکتی گئے جنہ دا ملائکہ تو پردائی خاک شفاہ دے برکے پائے نے اگے گے محسن سعداد سین فیزا پچھے علی دیاں نوہ دیاں یہ دو جی دی کنڈ دے متھا رکھے آئے اللہ اکبر ماما ویخریاں نے وینہ ویخریاں نے قاتل اپنے اپنے مقدول سر لے کے درباری چاہ رہے ہیں میں نے نام دے محسنوں مارے ہیں میں نے نام دے محسنوں مارے ہیں اس دے درباری چک روم دا چیرہ شناس آدمیں بیٹھے فیس ریڈنگ ماسٹر بیٹھے وہ چیرہ وے کے خودے حالات جاند ہے اس انہوں نہیں پتے ہیں کون ہے ایک بادشاہ دیدہ باتے آئے جنابی ابل فضلی لباس دی سانگ لے کے ایک سپاہی داخل آئے یہ مہمان اٹھے ہے وہ ساکے بادشاہ احسان لو آکھ روکے روکے میں نے چیرہ غور نہ لو اٹھے تخت بول کر روک بھئی میرا مہمان ہے ایدھا چیرہ میرے مہمان آلکھا او سانگ نو موڑی ہے غازی دا چیرہ ایدھا سامنے آئے ایدھا چیرہ شناس گور نہ لوے کر دا ایک ایدھا سارے کتا تختان تے ویٹ کیا دا میرے باغی دا جرنیل ہے اس جنگ کی تی ہے اس نے کہے ایدھی وجہ تو تے نو لکھ بیجے ہیں وہ ساکھے میں نہیں پوچھا فوجان کی تی ہے میں پوچھے اس جنگ کی تی ہے وہ ساکھے ہاں اس جنگ کی تی ہے کتنا ٹیم لگ گیا وہ ساکھے نہیں تو چھوٹ پہ بول میں میری زندگی گزرگی چیرے پڑ دیا میں دے چیرے دے شکن دس رینے اس جنگ نہیں کی تی دل دییا دل چلائے گئے اس جنگ دے شکن دس دینے اپنے جذباتہ اندر قتل کر دا اس نے نہیں اسے جنگ کی تھی یہ اس نے فضل دے بابدیاں بے ترتیب کٹیاں رگن چواہ گئی ٹھیک آکھے ہی اگر میں جنگ کر دا تے رسیاں پا گئے ایتھے نکلوں بھی میں انتے بہن بھیرا دی اپا بندیاں کھا گئے یہاں میں صدقی ہو پا وہاں میں صدقی ہو پا وہاں اکوین کریے کتنا لمبا میں پڑھنگا سرکار وفا زاکرانیاں زندگیاں تھوڑیاں غدی وفا دے کس سے زیادہ اوہ میں صدقی ہو پا ماں چار سال دا عباس ہائی تے ماں دے سبق یاد کر کے سیزادیاں دے بیڑیاں جانا چھوڑ دیتا اے چار سال تو لے کے دس محرم کربلا دے میدان تک اٹھاوی سال بندے یعنی بطری سال زندگی ہے چار سال بچپن دے کھڑو اٹھائی سال میں علمین دے درمیان کھلو تا اٹھائی سال زہرادی اولاد سکھ دی رہیے قدی غازی ساڑھے گھارا وے قدی ساڑھے الوے کے گل کرے اے سکھ ود دی آئی تے چڑھ پیا دہ میلہ دی انشاءاللہ نبز تیری حائد و صدقے ہو تو محول تیاری کر لئی محکم دے اللہ اتبا سب تو زیادہ اجاز ہے جنابی عباس منگی موت دی جنہا شہید جاندہ ہی عباس ہاتھ بن گئی مولا میں نے بھیجو نوکران دے اندیاں تے پھول نہ مروا فرمائے عباس چک کر کے خیمے بھو تو میری فوج دا جرنیل ہے جنگ تیرے تھا کہ عباس ہے جنگ موت میں نے بیٹھ گیا نہیں تیری بجاتا ہوں قدمات دیکھ کے آدھے ہیں کیلی فوج رہے گی جنگ جرنیل میں اخیر لگ گئے قدماتے لڑنا نہیں تے مرند اجازت دے دے بادشاہ خیمے جا کے دے دیکھو جنہا بچیاں دے موں کھل گئے نہیں وہ بند نہیں پیوندے جنہا دے پیاس تو بند نہیں کھل نہیں سکتا میں آلیوں سب تین کتاب آلے لکھے بادشاہ میں جانا بچے میرے چونپ آسے کھل ہوندے نہیں تو اڈی معصومہ منتر کر دی ہے تو میرے کل ایک کو سوال کر دی تو میں قتل ہو جانا میرے الگے کہا دی چاچا چوکھیں آف ہو جانے میں کی جواب دیا لڑنا نہیں تو مرند اجازت دے اے تے شبیر بھراد گلبائی پاک یا دین ہون میرے النامی نہ تیری اجازت میرے کل ہے مولا سارے توڑے کل اجازت لیندن ہور کل ہے کہ ہون تک سارے انت تسی نہیں ٹوڑ رہے ہیں فرمے میں ہی ٹوڑ رہے ہیں جیڑے شیعہ گھرانے نال تلت رکھ دیو غازیہ دیں تو میں کس ٹور میں فرمیتے ہیں انہاں ٹور میں جنہاں انگلیاں تو پکڑ گئے آفرین آفرین جنہاں دے گھار دین قدیس سجے قدیس جا علی دی یا دور انتے میں راضی ہوں اے پھر جناب عباس ٹور دے ٹور دے خیمِ عالیہ دے باہرہ کے انہاں یورید اللہ دی آئیت پڑی سمجھے یلی دی دی میرا عباس سوالی عباس ہندے را فرمے کیمیں آمان ہاتھ مکوئیے عباس دی دی کے ہاتھ دے جی ہاتھ دے نوکران دی دروازہ ہندہ ہے تی اندر کیوں نہیں ہندہ جی میں نوکران ہی ماندہ پترا مہ کونہ تو اسی بطول ماندی بطول بیتی نوکران دے کیڑا حقِ مالکہ دے گھا رہا ہونہ فرمے باس اتھے کھلو کہ ایک گلدہ میں جواب دے دے چار سال انہتھاں تھے یا میں قرآن چاہیا یا میں تن چاہ چاہ کے کھڑایا اگر تو نوکر ہیں کلیش آزادیاں بھی نوکران چاہ دی ہیں او چار سال میں کھڑایا ہے میری عجرہ دے کہے دیاں فرمائے او چار سال کھڑاں دے سلج میرا حکم ہے میرے خیمے چاہ اتھے پہلی باری غازی رخ مدینہ اممہ اممد بنین اممہ پتر دیوکی بان گئی یا ہون کے کران اجے ماں اممد بنین نہیں بولی کالے برکی علی بی بی تربلا دے تبیہ جبول کیا دی مدینیوں نا پوچھ اممہ تیری میں ہاں او ماں صدقے ارشا تو میں منگیائی چولے میں سیتے ہاں نا میں رہا تھا ابباس میں تیری ماں اممہ قرضی میں میری زینب آتے ہیں یا میں تیری امم دی مہزا میں نا سیدات النسائل آلمین دا حکم من کے ابباس پہلا قدم اج بطول دی دھی دے خیمت رکھے ہیں جی میں نوکر مالک دے سامنے انما یرید اللہ دی آئے تھے بعض علماء لکھے قدم ہیں رکو دی حالت اجزانو آتے ہاتھے اکھا بند کر کے چھک کے غازی بھینا دے خیمت میری سین چھکے بھیرا دے چیرے نوے خیر اج اس مطالحات غازی دی داری تلے رکھ دیتے ہیں فرمائے ابباس تھوڑا جا قادر صدہ کرو کیوں آ لیا فرمائے دشمنہ جی بہنا دے سامنے قادر نیوے نہیں کری لیا قادر اچھا کرو میں تیرے مانتے میں جگلان چاہاں گا قادر صدہ کیتا ہے کوئی مقتلالی روایت نہیں لکھی کہ جنابی ابباس اکھ ہو لی ہوئے اکھاؤں جی بندھنے ہیں جی ابباس کیوں آیا ہے فرمائے سوالی جدر میں آیا ہے نوکر کوئی منگا نہیں آیا ہے ما زہرا دے خالی ولندہ واسطے میں خالی نہ ٹوری میں خیرات مگن آیا ابباس مانگ کے دیوان فرمائے دھی علیدی وعدہ کرو جو منگا خالی نہیں ٹورو گے فرمائے ابباس اٹھائی سال میں منتہ من نہیں آیا میرا اللہ قدی بیل آوے میرا ابباس میرے گار آوے میرے کل کوئی شہے منگے آئیتیں میرے یہ منتہ پوری ہو رہی ہیں اچھا ایک منٹ کھلو اجے نہ منگی اما فضاء جی یادگارِ بطول فرمائے اما فضاء جتنا تیز ٹور سکنی ہے ٹور اما ایک ایک خیمے لگی جا ایک ایک بی بی نواغ جس جس سزائے نبدا اجڑ نوے اکھنا ہے او جلدی کرے میرے کھول ٹائم تھوڑے میرا ابباس میرے خیمے منمن آگیا میں صدقیوں میں تُسی سونا ماحول بڑھا لے فضاء دیئے میری گل مکیے ایک سو ہنی مستور اپنے اپنے خیمے چھپا دی بھئی بی بیاں آلیا دے خیمے چاہیاں نے لقشہ بنائے جو امام بارگاہے درمیان جبھیندے بھیرا چونپس یلیل یا نوہ دے دیا جس لئے ساریاں گئیاں نگازی دیاں تھا باندھنے میری سینہ دی لے ابباس ہون مانگ کے ممن آئے فرمایا میں موہ دی دالت میں تھوکر آلیا میں سو خپڑے تو چھوڑے 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 میں قرآن بھی قسم حلیل یا نوہ دی یا نوہ دے دیا کھوڑے بھی بھی یا نوہ دیا چادرہ لے کے گالے چاگیاں میری سینہ دی ابباس ہون مانگ کی میں دی چھوڑی ایک والی اکھا کھوڑ میدان دلدہ مادمیاں گازیاں کھولیے سیدادی یا نوہ دے دی چادرہ لتھی ہو یا ابباس اکھانگے 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 کیا دل میری سامنے وال نہ کھولو فرمایا جے تُو پڑا لگے دینا چادرہ لہا یا لے تُو بھوڑے تُو لہنے ایو چادر شمارنے زیانان دے میروں رو کے اکھرائیں سلطان وفا آخری 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 بھانی ہوسرین آلوے بھانی ہوسرین آلوے چاہ میں صدقے ہوا عباس اب کھول یا بند کا میں نے پتہ میرے اجڑن دا وقت آگیا میری زندگی تیری زندگی نال عباس تو گھوڑے تُو نہیں لانا ساڑی اللہ شاہ رو لونگ نہیں تیری قسم میں تُو زندہ میری نو لگ فوائد تک نہیں پھول میری اٹھائی سال دی مندہ پوری یون یون میں مندہ منیان غالی کوئی منگے قسمت میری منگن اے تے موت منگی اللہ دے حوالے او میدان تُو جانی میدان جانے میں جانا شام جانے عباس میں شام تو ایسا ایک میری حسن دوری کر حکم فرمائے ایک وار اپنا گھوڑا خیمے بلا میرے سامنے گھوڑے اللہ کرے تُو سارے بندے جولہ سمجھو تیرا مات مو ایسی عباس گھوڑے نپڑا نا سنے میدان چو خیمی بھجئے ایدو گھوڑا بجئے نیاں کھا ایدرو غازی بھجئے کالی کناہ دے بہرا کے عباس اپنی بگ لہائیے بگ لہا کے گھوڑے نیاں تیری نگال آخرین 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 بھائی میں خد کے ہوا میں خد کے ہوا تیرا مات تم قبول ہو ہے میرے سننی بھائی بیٹھنے احران ہو انہیں انشی یا کیوں رون میں ستار رون آجدر بست یار میرا جان مراد اوپر دیکھ ران دی آجدر راجی لکھ اے شمر میرے رد بین الاد تنر اشل دیا کھانگے چادر راگہ جو پکڑ کے عباس خیمے اندر لے آئے ایک شو بھی مصدور دا حلقہ چون پاسے بیبیاں عباس بھوڑے دیواغ پکڑی ہوئی ہار بیبی دی نگاہ اے کھانگا زین کی میں چڑھ دا یار گھوڑے سوار بیٹھے ہو گھوڑا سوار ہمیشہ گھوڑے دے کھبے پاسے آئے گا کھبہ پیر رکاب اچھ رکھ دے دو جے پاسے کوئی بندہ رکاب مہت رکھ دے سہارا دے اج گازی پیر رکاب اچھ رکھ نظر یمینا بشمال ہونے جیدہ علم سامنے آئے ترہ وار سچے اپنا آس رکھ ترہ وار کھبے ہر بی بی جی نظر بے کھا گا دی کی میں چڑھ دے آل یا دی جڑ نہ گھوڑے دے کھڑ سا بھار گھ دے مرش زادی آج میں غریب ہو گئے کی نے فرمایا سارے جانہ نے بنی سارے استاد مو چڑھ آئے نال مو گئے آم آتمیا غازی جملا مو گئے مستور آلے پاس دو مہندی آلے آنکھ بلان گئے کبرا پیادی آئی چاڑی آج دی چڑھ آم آفرین 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 میں سب کے بھائی میں سب کے بھائی نئی مرشد دید ہی میری نبھے سے میری کبرا پاپ سین پیچھے ہٹے نے غازی نیزے دی ٹیک لائیے گھوڑے دی زین دی زینت بنے ہیں قیامت دائی قیامت برپائی میری سینہ دی ایک بار ہی میرے سامنے گھوڑا ٹھول کیوں آلیا فرمایا تیرے بعد انہ آپ گھوڑیاں تے بانے ہیں سن قید کر کے بن پلان اٹھانتے بے شانان ہیں میں کربلا تو لے کے شام تہیں فقر کر دی ویسا آم ملاؤں نو میں غازی جے شہر شادی بھائینا لازی دا بھوڑا پہلا چکر لائے بی بیاں ماتم کی دے تریہ چکر جے غازی جے گھوڑے مکمل نہیں کی دا خیمے دا پردہ اٹھانا ہورا لیا چار سالہ دی مرسومہ بھجنی ہو ہی بار کھلے ہوئے چاچے دے گھوڑے دے سامنے اصنا دی بہن عدوان کے پیادی منا تے یا تھلے لیا یا میدان ٹرگا کیوں فرمایا تیرے گھوڑے پہلا چکر لائے ٹبیاں جمیرا بھگڑا پیوں ٹرے واری اوٹھے ٹرے واری مٹی دے جھنگے پیادی میرا اللہ آج میں غریوں آوازیں دے میری کمار رازوں آخرین آخرین بھائی آخرین بھائی میں خدکے میں خدکے نسبت دیتی جا سکتی امام دا گھارے اے تھے علی دیاں دییاں کھلو تھی اوٹھو ماسو مگل کیتی اوٹھو رازی گھوڑے دا رخبر لے ارادہ کی تنے میں چڑھ کے گھوڑے دے خیمے جبایر نکل جا دوجہ قدم گیا علی دیاں دییاں دے بہن بلند ہوئے تیسرا قدم گیا بیبیاں پتھران نال ماتن شروع کیتے اب سر تُسی دیکھیاں اسی جس بہن دا بھیرا بہر پہ بہن ہوئے انہا بہن آن پک دے دو سال بات رہے سال بات آ ویسی بہن مومن آشی ہوئے غازی دے علم تلہ بی اپنی چادر گل پہن دی اپنی چادر رہ دے تھوڑا جا کپڑا پھان گے پھر آدھا کتنا مار آئے نازی بنے قدم تے گئے فیضہ رو کیا دی گھوڑا رو یاسین جھان پہیا اب پاس نگاہ کی دی علی بھیر وال کھلے ہوئے رو رو کے پہیا دی بھین نام آن سلامت رہی یوم اللہ مشیرت لائی وان کال ملنے نز ور آہ یو قیل یا وال جن پان رہن سمجھ آئی وان جے تم آدمی تیرا ہاتھ سامتے ہوئے رو رو کے پہیا دی کی میں بول نیلا حال شراب بھی ان بھو آخرین 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 بھائی بھیکا تیری زندگی ہوئے آخرین جن اللہ نصیب عباس تیرے بغیر کڑیا میں پال سا تیرے بغیر میں بن فلان اٹھا تیرے بغیر میں چودہ سو میل سفر کر لی سا ہک گلدہ جواب دیکھی میں بول میں آخرین شراب دیکھوں میں بول کے ویر سائی وان کی میں در میں سوڑ دیا اللہ مان اللہ مان اللہ مان تلوار فرمائے ہاں ایل ایل زیرا لہا لہ گئی خود لہا لہ گیا تیر کمان میں دے ایل ترکش میں دے مولا سارے ہتھیا لے لے جے میں کیوں ٹور دے میں اپنی زندگی نہیں جی منا چھتی مل کان دے بدم آش کل ہوتے میرے ہتھیار لے 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 انہ دکے بڑھ نہیں میں نہیں من سگنا تو شیئے تیری حائے نہ نکلے فرمین دے تو علی دا امیر پترے میں رسول دا غریب رہ ایل تلوار جا کے حملے کر لے غازی ہکو گل یاد رکھی جتے آج حملے کر میں نکال بدلے بھین بازار آنچ دینے آدھ این بچ دیا نی بچ میرے نی بچ آفرین آفرین ہون ماحول سونا بڑی اور تیرا مات مولان بولی حباس میدان چاہے ہکو نی لے کے ہاتھ خالی کرائے علید شیر پتر پانی مشک بھری خوجان بدل چڑھ پہ بغیر دلان کر اگر مشک پہنچ گئی میں جتنی ہر ویسا کسے طریقے غازی دا حملہ روکو کسے طریقے غازی دا رستہ روکو اے بدماش حرامی چھپ چھپ کے وار کریں لگ پہ علی دے پتر دی ہر چند کوشش میں بچا نہ بچا مشک بچے ایک حرامی وقت کے وار کی تے سجا بازو کلم ہوئے حباس بازو ڈگ دوے کہ خیم علم کر کیا بے اکبر دی بے حباس بازو کلم کوئے فرمائے ہر چند غازی دی کوشش سینے دے تلے مشک لے کے اتیاب لے دیا ایک ملاؤ نشانہ باز نشانہ مار مشبج لگ مشک دا پونی نہیں روڑیا غازی دی جوانی روڑ گئی اور سلے بھوڑے نواد انہ خیمے نواد کھوڑ کھوڑ جا چمار اب پاس دے کھوڑے رخ بدلے شفیر اور رو کے پیاد میں خود ام نور او نئی کھوڑے سنگدار کوچ کمار شفیر دی گئی میں جینا کوئی نہیں مل قرآن دی درس میں حسین جتنا جلدی آئے حسین آدن عجم غازی دن ایر آیا بدماش جاندہ شور بلندو ہے حسین آدن میں غازی چھوڑے میں خامی آ کے دیکھے علیدیا دھی دی وال کھلے ہوئے تی رو رو کے پیاد آئی میں کوئی نہیں زامن ہو تو آڈے پرکی آن دی ہو کوئی نہیں زامن تو آڈے پرکی آن دی ہو رہ کوئی خود زم آر ہو میرا دور گی آز آمن ہو چوم میر دی ما سشا پیر آن کے میری مات نے کمر نوا چھوڑی چوم میر دی حسین آدن جدن آق آس لتھ ہے غازی دے لہان دے بھیل آئی بدماش نے دے لے گیا لیدیا دیا دے خیم یا لوڑے آل یا آئی وال کھلیا یا دے رو رو کے بیادی آئی سلطان وقا تین نگری دا پی پچھ لی آئی بھے رسلہ آش مر گیا مات محسن ہوا مال احمد سلطان یا سلطان مخصوص تین میرا چاچا لہبی آئے اسغر مجھا کے ہتھا تے لے آئیے پی ڈے قدمہ دے رکھ کے پی آد دے میں مانگ بیٹھیں پالی اجڑے ملا کدا شائے میری پیاس نے تیری